جس کی ابتداء خانہ کعبہ ہو اس کی انتہا کیا ہوگی اور کسی نے کیا خوب کہا کہ نور سے نور جلی پیدا ہوا سارے دنیا کا ولی پیدا ہوا قل ہو اللہ احد نے دی صدا لم یلت کے گھر علی پیدا ہوا اور آپ کی بیدار سماعتوں کے نظر ایک اور جملہ بھی کروں کہ جب فاطمہ بنت عصد داخل ہوئی ہیں اب باہر تشریف لائی ہیں اس کے بعد وہ عصر باقی رہ گیا تھا وہ جگہ باقی رہ گئی تھی اس جگہ کو پر کرنے کی بہت کوشش کی گئی اس عصر کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی اور آج بھی عجیب بات یہ ہے کہ وہ عصر باقی ہے اور وہ عصر مٹ نہیں سکا ہے کتنے ہی فضائلِ علی تھے جو کتابوں سے مٹا دیا گئے لیکن کعبے سے نہ مٹا سکے اور کسی نے کیا خوب کہا اب جب ایک کہانی ہے یہ منکر اور کعبہ کی ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں جاتا اللہ حیدلی یا علیہ یا علیہ یا علی مدد ہے فاطمہ بن تحصد جب تشریف لے جا رہی تھی اس وقت دیوار پھٹی ہے اور دیوار پھٹی ہے دروازہ نہیں کھلا ہے دروازہ کھلتا بھی تب بھی خواتین ڈر جاتی ہیں دیوار پھٹنے سے تو مرض اٹھر جائے کرتے ہیں کیا کہنے ہوئی لیکن فاطمہ بن تحصد وہ ہے جو پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے مرتی ہے کیونکہ اگر فرار کی ماں ہوتی تو فرار کر جاتی یہ حیدر کرار کی ماں تھی لہذا آگے بڑھ گئی یا علی یا علی اور مادر علی خانے کعبہ کے اندر گئی ہیں خانے کعبہ کے اندر ولادت ہوئی ہے اور تین دن تک فاطمہ بن تحصد خانے کعبہ کے اندر رہی ہیں مجھے بتائیے تین دن تک اگر انسان رہے تو اس کے کھانے کے انتظام کیسے ہوگا اس کے پینے کے انتظام کیسے ہوگا اس کے آرام کے انتظام کیسے ہوگا اس کے اجالے کے انتظام کیسے ہوگا خانے کعبہ کے اندر بظاہر اندیرہ ہے چاروں طرف سے بند ہے کیسے انتظام ہوگا جب مادر علی باہر تشریف لائی ہے تو انہوں نے بتایا جب باہر تشریف لائے تو اسی انداز سے جیسے دیوار کے اندر در بنا تھا پھر سے در بنا فاطمہ بن تحصد باہر تشریف لائی اور باہر تشریف لائی دیکھ جملہ برمایا فرمانے لگی اے قریش والوں اے مکہ والوں مجھے پہچانوں میں کون ہوں میں وہ ہوں جو سابقہ ساری نیک خواتین سے افضل ہوں میں آسیہ بن مزاہیم سے بھی افضل ہوں جو فیرون کی زوجہ تھی میں جناب مریم سے بھی افضل ہوں جو مادر عیسیٰ تھی میں سب سے افضل ہوں کیوں بیان برمایا کیونکہ آسیہ وہ تھی جو فیرون کے گھر میں عبادت کر رہی تھی جو سچے خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا اور میں وہ ہوں جو سچے خدا کے گھر میں عبادت کر رہی تھی اور جناب مریم وہ تھی کہ جب ولادت کا وقت آیا تو انہیں کہا کہ خانے خدا کو چھوڑ دیجئے اور جب ان کے کھانے کے انتظام کا وقت آیا تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ انہوں نے خود درخت کو ہلایا اور ان کے لئے خورمہ نازل ہوا تو فاطمہ بنت عصد اور مریم کے اندر فرق یہ ہو گیا کہ جناب مریم کے لئے کھانے کا انتظام انہیں خود کرنا پڑتا ہے اور مادر علی وہ ہے جن کے لئے کھانا آسمان سے نازل ہوتا ہے اور فرماتی ہیں کہ میرے لئے کھانا لانے والی کوئی اور خواتی نہیں تھی جناب آسیاں تھی جناب مریم تھی جو جنت کے میوے میرے لے لے کر آئیں تھی تو خادمہ میں اور مخدومہ میں فرق ہوتا ہے لہذا یہ ایک خاص فضیلت ایسی ہے جو فاطمہ بنت عصد کو ایسی حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی اور فاطمہ بنت عصد کی یہاں جب ولادت ہو رہی ہے مولا متقیان کی افسوس ہوتا ہے جناب ابو طالب کی وفات لہذا ایک اور جملہ اٹس کرو آپ کی خدمت میں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں جناب ابو طالب کون ہے جن کا بیٹا خانہ خدا میں پیدا ہوا ہے جناب ابو طالب کون ہے جن کی گود میں نبی خدا پرورش پا رہے ہیں جناب ابو طالب کون ہے دوسروں کے اندر اور جناب ابو طالب میں بہت فرق ہے دوسرے اس وقت مسلمان ہوئے ہیں جب اسلام نے اپنا سمرہ دینا شروع کیا ہے توجہ فرمائیے گا دوسرے اس وقت مسلمان ہوئے ہیں جب اسلام نے اپنا فائدہ دینا شروع کیا ہے اور انہوں نے فصل کو حاصل کیا ہے لیکن جب فصل لگانے کا وقت آیا ہے تو کوئی اور موجود نہیں تھا یہ علی کے بابا تھے یہ علی کے بھائیہ تھے یہ علی کا گھرانہ تھا جناب جعفر تیار ہو یا جناب ابو طالب ہو یہ افراد وہ تھے جنہوں نے اس وقت فصل لگائی ہے کہ جب سختیہ تھی مشکلات تھی اسلام ترقی نہیں کر رہا تھا اور جب فصل کاٹنے کا وقت آیا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کا وقت آیا ہے ترقی کا وقت آیا اس وقت جناب ابو طالب رہلت فرما جاتے ہیں وہ جس نے اتنے احسانات کی اتنے احسانات کی اسے کافر کہے کس نے کیا خوب کہا کہ معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے امران کا ایک لخت جگر بھیج دیا ہے توجہ فرمائے گا معصوم دعاؤں کا اثر بھیج دیا ہے امران کا ایک لخت جگر بھیج دیا ہے سر سجدے میں رکھ کر تو کبھی پوچھ خدا سے سر سجدے میں رکھ کر تو کبھی پوچھ خدا سے کعبے ہی میں کافر کا پسر بھیج دیا ہے کہاں جناب ابو طالب ان کا کیا مقام میں آٹھے سرگار حضرت امام علی رضا علیہ السلام علیہ السلام اشاء فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ السلام 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 علیہ الس مولا متقیان کی ظاہر خلافت کے زمانے میں کہا تھا اے علی آپ میں اور آپ کے والد میں کتنا فرق ہے آپ دیکھئے تو کس مقام پر ہیں کس جلال کے ساتھ ہے کس شاہد و شوقت کے ساتھ ہے اور آپ کے بابا اس سے باقید لفظ استعمال کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ عطیش جہنم میں ہے مولا متقیان کو جلال آیا کہنے لگے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کا باپ نار میں ہو اور وہ خود قسیم الجنت و نار ہو وہ خود قسیم الجنت و نار ہے اور اس کا باپ نار میں ہے یہ ممکن نہیں ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا وہ ہیں کہ جب قیامت کے میدان ہوگا تو جتن نیک ہونے گھار ہوں گے اگر ابو طالب کے دامن کو دھام لیں گے تو سب کی شباہ جناب ابو طالب کریں گے اور پھر فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب انوار کے اوپر بھاری ہوگا جناب ابو طالب کا نور جتنے نور ہیں جتنے انبیاء ہیں جتنے اوسیاء ہیں جتنے اولیاء ہیں سب کے انوار پر جناب ابو طالب کا نور بھاری ہوگا سوائے پنجتن پاک کے انوار کے اور معصومین کرام کے انوار کے اور پھر فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا نور تو وہ ہے کہ جو آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے خلق کیا گیا ہے یہ ہیں جناب ابو طالب